ایک لونڈی تھی وہ بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی اور بادشاہ پھولوں کے اوپر سویا کرتا تھا مدتیں بیٹھ گئیں جب سے ہوش سنبھالی یہی وظیفہ تھا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج بچا دی جاتی بادشاہ کے اس پھولوں بری سیج پہ استراحت کرتا بوڑی ہو گئی ایک دن پھولوں کی سیج سجائی کے دل میں ایسے خیال آ گیا کہ میں سیج تو سجا کے چلی جاتی اور بادشاہ کے لیٹ جاتا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ پھولوں پہ سونے کا لطف کیا ہے تو وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پہ لیٹ گئی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی بادشاہ وقت پہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لونڈی اس کی سیج پہ سوئی ہوئی ہے بڑا غصہ آیا بادشاہوں کی غیرت ہوتی ہے اس غیرت کی وجہ سے اس نے جلاد کو بلائیا اسے اٹھاؤ الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جاں نکل جائے باقی لونڈیوں غلاموں کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے اس لونڈی کو وہاں سے دبوچا گیا الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کوڑے مارنے لگا وہ روتی چیختی چلاتی اچانک روتے روتے اس نے ہسنا شروع کر دیا جب وہ ہسینا تو بادشاہ نے جلاد سے کہا رکو اور اسے پوچھو روتی کیوں تھی اور اسے یہ پوچھو کہ ہستی کیوں ہے تو جلاد نے کہا کہ کیوں روتی تھی اس نے کہا جب کوڑا لگتا تھا تو جان نکلنے کو آتی تھی میں روتی نہ تو اور کیا کرتی کہا یہ بات تو میری سمجھ میں بھی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں تو ہستی کیوں ہے کہا مجھے ہسی اس بات پہ آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی ہوں تو اتنی مار کھانی پڑ رہی ہے تو جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کے اوپر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم نے اس کا حساب دینا ہے اس دن ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ قرآن ہے ایک ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا ہوگا آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی آنے والا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں بسر کرنے کا عظم کریں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے رسول کریم کے دامن سے جڑ جائیں گے تو یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے اور اگر ان کے دامن سے نہ جڑ پائے تو پھر سوائے رسوائی کے اور کچھ مقسوم اور کچھ مقدور نہیں ہے آج کا مصطفی اجتماع نوجوانوں کو پوری دنیا کو پر سننے والوں کو یہی میسج دیتا ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کو اپنی دل بستگی کو اپنے تعلق خاطر کو مضبوط کر لو اپنا سارا کچھ حضور کے نام کر دو ان سے وابستگی اور ان سے الفت کا ربط و رشتہ جب قائم کر لوگے تو پھر دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ورنہ یہ دنیا بھی مشکلوں عذیتوں اور تکلیفوں سے گزرے گی اور آخرت کا حساب ابھی باقی پڑا ہے مختصر زندگی ہے آئیے اللہ کے حضور سچی توبہ سے اپنے آخرت کے معاملے صاف کر لیں ایک آنسو سے ماضی کے سارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں ابھی سورج مغرب سے تلو نہیں ہوا ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اس کی رحمتوں کے در کھلے ہیں آج کی توبہ کل کی بہتری کی زمانت اور آج کی ڈٹائی کل کے پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ می تو پھر کس کام کا اور اگر ان سانسوں کے بدلے سجدہ ہو جائے ان سانسوں کے بدلے قیام ہو جائے رکوع سجود ہوں رسول کریم پہ درود پڑا جائے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو یہ سانسیں کام آگئی وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی سانسیں اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کر دیں اور وہ بدنصیب جو اپنی سانسیں اپنا وقت اور اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہیں اب بھی وقت ہے اب بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا در رحمت کو شادہ ہے آئیے میں اور آپ اللہ کے حضور سچی توبہ سے اس کی چوکھٹ پہ حاضری دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جس شوق و محبت سے جس پیار کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں کافلوں کو ترطیب دینا پھر ذمہ داری کے ساتھ یہاں تک لے کر کے آنا یہ ایک کٹھن کام تھا اور ادارت المصطفیٰ کے ذمہ داران نے پاکستان کے مختلف شہروں میں محنت کر کے کافلہ سازی اور پھر یہاں تک ان کے پہنچانے میں جو مشکتیں سہیں اللہ اس کا انہیں عجر عطاق فرمائے اور علماء مشائخ عالی مرتبت بزرگ جو لوگ تشریف لائے میں سب کا شکر گزار ہوں اور ادارت المصطفیٰ کے ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ اور جملہ معاونین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ سند فراہت پا کے آج معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے اتر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے